کمیٹی فیصلہ کرے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ آئی نی بینج کا حصہ نہیں ہے کہ یار ہم آرہا تو کچھ نہیں بنا لیکن جوڈیشری اگر ڈھکی ہے نا تو ہم اسی پہ خوش ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مولانا نے نہیں ہونے دی اور وہ بڑی ٹھیک تھیں ججز کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یہ بھی بہت تیور دا کیس وہ انہوں نے نہیں ہونے دی کئی اور سے آیا کہ یہ ہے نا ہوندے نا یہ ملک نے ٹھیک ہونا ہے یا اس ملک نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا اسلام علیکم مزبچوں میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شکر پلیس لائک اور شیئر کریں چینل افتاب سر کیسے ہیں سر آئیم ڈریڈنگ دس اپیسوڈ کیوں سر اس کی وجہ یہ کہ میرا ہوتا ہے کہ بس گل کرو تھے اگے نکلو آج ہمیں پورا اپیسوڈ ایک چیز کے اوپر بات کرنی پڑے گی بڑا مشکل کہا ہمیں سر ہمارے فورمیٹ سے ہٹ کے ہمیں جانا پڑے گا چھوٹی خبریں چھوٹی خبر چھوٹی نہیں ہوتی سر ہم اس کو بتانے کا انداز ہمارے ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہیں بس ان کو اس باقی اگنور کرتے ہیں ہم جو ہاپنگ کرتے ہیں گورا جو ہے وہ کرتے ہیں باہر ہاپنگ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں ہم نیوز ہاپنگ کر لیتے ہیں سر وہ بھی دیکھتے ہیں چاہیے نہیں سر میں زاکھ کر رہا سر شروع کرتے ہیں سر آئینی ترمیم پاس ہوگی پریزیڈنشل اسینٹ بھی مل گیا اس کو سینٹ سے بھی پاس ہوئی نیشنل اسیمٹی میں گئی صبح پہنچ بیٹک سیشن چلتا رہا بڑی بڑی سپیچیز ہوئی بڑی سر کھلی ڈولی سپیچیز ہوئی اور آئینی ترمیم جو ہے وہ آگئی ہے قانون کا حصہ ہے آپ کے اندر جوڈیشل ایک ریفارم آپ کہہ لیں حکومت لے کر آئیے سائناتی ججز کی اس کے اندر شامل ہے اس کے علاوہ آپ کی مطمئے ملازمت کی اوپر ایسا چینج نہیں ہے اس کے اوپر بعد میں آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کونسٹویشنل کورٹ نہیں ہوگا بڑھ کونسٹویشنل بینچ ہوگی جو کہ آپ کی ایک پارلیمانی جو ایک آثورٹی ہے وہ اس کو بنایا کرے گی اس کے اندر ججز بھی ہوں گے اور اس کے اندر وہ بھی ہوں گے چیف جسٹس بھی ہوں گے اس کے اندر ایک میمبر خاتون بھی ہوں گی ایک اقلیت کا بھی میمبر ہوگا سینٹ کے بھی ہوں گے نیشنل جمل کے بھی ہوں گے سب کھیلیں گے میرے جلکے اور کونسٹویشنل ایک بینچ مقرر کیا جائے گا depending on case to case اس کے علاوہ ملہ فضل الرمان سے at the center تھے اس ساری چیز کے اندر انہوں نے جو دو چیزیں منوائی ہیں وہ بھی قابل غور ہیں ایک تو سب سے فنڈیمنٹل چیز انہوں نے یہ منوائی ہے کہ دوہزار اٹھائیس تک بینکنگ سسٹم کے اندر سے سود جو ہے اس کا element جو ہے اس کو eliminate کیا جائے دوہزار اٹھائیس یہ ترمیم تو نہیں ہوسنے سے یہ target ہے اٹھائیس میں جا کے دیکھیں گے تب کیا مسئلہ مسائل ہیں پتہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ دیکھ لیں گے اس کے علاوہ ملہ صاحب نے یہ بھی کی ہے کہ council of Islamic ideology جو ایک report کہہ لیں یا paper کہہ لیں جو بھی چیز بناتی ہے اس کو circulate تو ضرور ہوتی ہے parliamentarians کے بیچ میں ہو لیکن وہ ظاہر ہے وہ دو چار پڑھ لیتے ہوں گے اب وہ table ہوا کرے گی نائشل اسیمبلی میں تھا اور اس پر بحث ہوا کرے گی یہ دو چیزیں ملانا صاحب نے کیا ظاہر ہے اپنی base کو ان دونوں چیزوں سے ذرا خوشکا رہے target کر رہے اصل کیا چیز ہے جو ملانا صاحب چاہتے ہیں long run میں وہ ہمیں نہیں پتا کیا ہے اس پر اوپر مظاہر ہے table مانے گی آج بیٹھ کے باقی طور پی ٹی آئی کی حد تک دیکھنے تو انہوں نے more or less abstain کیا ووٹ ڈالنے سے زیادہ تر لوگوں نے چار یا چھے ایسے تھے پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالیا وہ آزاد تھے پی ٹی آئی کی فیور میں تھے لیکن جیتے آزاد ہوئے جیتے آزاد ہوئے تھے انہوں نے کل لیا اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے سنا ہے سوری آپ کو کٹ گا سنا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی والے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اگر ضرورت پڑ گی لیکن ان کی ضرورت نہیں پڑی ضرورت نہیں پڑی اور وہ کون تھے اس کی اوپر اب چیمگو یہ ہو نہیں ہے زین کریشی کا نام آیا انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کی مضامت کی تبدید کی اس چیز کی کہتے ہیں میں تو تھائی نہیں وہاں پر پی ٹی آئی نے اس کے علاوہ بانے پی ٹی آئی سے بھی ملاقات تھی ان کی پانچ لوگوں کا باف گیا آرڈریٹی آلا ان سے ملنے پہلے رپورٹس یہیں تھیں انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کون ہو کون ڈانٹ پڑی فینٹی لگی ان کو اور اس کے بعد یہ میں نہیں پتا کہ اگزیکلی خان صاحب کا موقف کیا تھا یہ تو انہوں نے نہ وہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کو نہیں ہونے دینا تو ہوگی تھی ایک چیز ملانا صاحب جو تھے انہوں نے اپنے دیکھ لیا ان کے لئے کیا بہتر تھا انہوں نے وہی روح اختیار کیا سو پی ٹی آئی سر اس وقت ایک کنسیوجن کا بھی شکار ہے اگر لیڈر 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 ہے فیلحال جو بیانات بریشتر گوھر دے رہے ہیں علی زفر دے رہے ہیں اور دیگر ان کے جو سینئرز ہیں اسی کی اوپر ہمیں جانے پڑے گا اور وہ تو یہی تھا کہ جی ہم جو میں سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس چیز کے اندر پارٹیک ہی نہیں کریں گے ہم یہ نہیں ہو رہے دیں گے ہو تو وہ گئی وہ چیز اب تو اس کے بارے میں کچھ نہیں آپ ظاہرہے ہو بیانات چل رہے ہیں کہ this is the end of democracy یہ judiciary کا یہ کر دیا وہ کر دیا کل کلاکو سر یہ بھی power میں ہوں گے تو یہ بھی اس سے شاید فائدہ ہی اٹھائیں گے کوئی نقصان تو نہیں یہ حکومت کے ایک فائدہ کی چیز ہے کہ وہ judiciary کے اندر تھوڑا سا ایک element of control جو ہے حکومت کا مزید بڑھ گئے تو یہ صرف تمام چیزیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں ایک ایک سر ہاں جی بلکم میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مطلب ایک قسم کا جو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے well left کر دی ہے چھیک ہے تو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمارے یہ شاید کام ہی آئے گی لیکن نا میں اس کو واقعی بہت سمجھنا چاہ رہا ہوں جو نہیں سمجھ میں آیا اور جو مطلب جو انہوں نے کیا ہے وہ تمجھے سمجھ میں آ گیا ہے دیکھیں ایک جو تھی نا جو فوری طور پر بولٹ ڈوج کرنی تھی انہوں نے مطلب جو ان کو لگتا تھا اگین وہ اصل میں تھی یا نہیں تھی وہ یہ تھا کہ جی وہ آ رہے ہیں منصور علی خان صاحب شاہ صاحب تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ سیٹیں واپس اس آئی سی کو جانی ہے پی ٹی آئی کو جانی ہے کیا کرنا ہے اس میں ان کا جو موڈ نظر آ رہا تھا وہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا خطرناک تھا اچھا اب انہوں نے اس کو ڈوج کیسے کی ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سینیورٹی کی بیس پہ چیف جسٹس نہیں لگے گا اب ایک کمیٹی ہوگی جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی اچھا چیف جسٹس بن جائے گا اگر آرٹ نہیں فیصلہ کر پائیں گے اس سے نیچے رہے گا کنسینسز وہ نہیں ہو سکے گا آرٹ لوگ کا تو پھر سینیورٹی بیس پہ لگ جائے گا لگ جائے گا جو کہ منصور علی شاہی ہے اچھا اب ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے ٹوٹھلیس کیسے کی ہے سی جے کو کہ انہوں نے کیا ہے کہ جی سی جے بے شک لگ جائے کوئی بھی لیکن آئینی بینچ تشکیل کریں گے اگین جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دو رکن سینٹ کے دو رکن نیچل اسیمبلی کے ایک آڈیٹر جنرل ایک جو پاکستان بار کاؤنسل اپنا میمبر دے گا ایک اقلیت کی رکن ایک خاتون تو ایک پیچ میں سی جے بھی شامل ہے اور تین جاج بھی ہیں تین اس میں ساتھ سینئر جاج بھی ہیں اچھا اب ازیومنگ میں آپ اس کی ایک بات بتاتا رہا ہوں کہ ہم بہت جو بھی بول جائے میرے خالبہ غلط کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو کافی وکیلوں سے بھی رابطہ کیا کہ اس کا کیا مطبع اور اس کا کیا مطبع انہوں نے کہا ابھی ہم ٹھوڑے دیر میں بتاتے ہیں تو وہ بھی کلیر نہیں ہیں اچھا تو اب وہ ایم ازیومنگ کہ اگر یہ جو سارے لوگ ہیں اگر ان کا ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور آٹھ کرنے ہاں اور یہ جو سارے لوگ ہیں مطبع آئینی بینچ کیا بات کر رہے ہیں پہلے تو ہم وہ بات کر رہے تھے چیف جسٹس بنانے کی اب آئینی بینچ اگر بنانے کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ سارے لوگ جس کی سربراہی چیف جسٹس نے کرنی ہے لیکن اگر چیف جسٹس کا بھی ووٹ ایک ہی ہے تو پھر تو یہ بہت ممکن ہے کہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے سو چیف جسٹس تو سننی نہیں سکتے وہ تو سائیڈ پہ ہو جائیں اچھا فائن اب یہ جو ایک کامیابی سمجھی جا رہی ہے اس چیز کے لیے کہ حکومت نے بولٹ ڈوج کر لی ہے تو ٹھیک ہے مطلب فائن اگین میں نا صحیح غلط اس پہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے کہ اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے صحیح کیا ہے خلط کیا ہے بات یہ ہے کہ پرسپیکٹف بس دونوں کے دیکھ لیں کہ کیا ہے وہ صحیح غلط جو ہے نا ہوتے تھے بڑے انقلابی پرانے دوروں میں اور بطلب انقلابی کا ایک اور بڑا مطلب سمجھا جاتے ہیں کہ انقلابی کا مطلب ہے کہ لڑنے مرنے کو تیار خون بہانے کو اور خون کرنے کو اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ایک وہ بائی پرادکٹ ہے نا انقلابی ہونے کی اصل چیز تو یہ ہے کہ انقلابی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا بڑا ایک کانسپٹ رکھتے ہو آئیڈلیسٹک کے سب ایک خاص عمر کے بعد نا آپ پریگمیٹک ہو جاتے ہو بہت زیادہ ٹھیک ہے جو ہم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ جو ہے نا کہ بہت شدو مد سے کسی ایک کی سپورٹ کرنا وہ بڑا مشکل ہو گیا لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو ان بلکہ ٹھیک ہے کہ کل جو تقریریں ہوئی نا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سب نے کہا وہ بلاول صاحب سے لے کے باقی سب نے کہ جی عدلیہ نے یہاں پہ لیڈ ڈاؤن کیا عدلیہ نے یہاں پہ حکومت گرہ دی ہے عدلیہ نے یہاں پہ پرائیم نسٹر مار دیا عدلیہ نے یہاں پہ پرائیم نسٹر کو کھڑے کھڑے فارے کر دیا عدلیہ اور جو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے صبح پانچ بجے تک آدھی چیزیں شاید گنوائی ہی نہیں عدلیہ نے تو اس سے بھی بہت کچھ برا کیا لیکن having said this جو یہ ہوائی چپے چڑھاتے چپیر رہے ہیں جو یہ وکٹری ایک پتنی ہوگی کہ پتنی کیا کر دی ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنا کوئی بڑا کام شاید نہیں ہوا ان کے اینڈ سے بھی اگر آپ سوچیں اور وہ یہ ہے دیکھیں جتنے پریویس چیف جسٹسز اب وہ جج کرپٹ تھے یا وہ جج بلیک میل ہو رہے تھے یا وہ جج تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہ رہے تھے تاریخ کے پنوں میں whatever the case we don't know ٹھیک ہے جو بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے یہ اس چیز کی زمانت کیسے ہو سکتا ہے کہ اب جو جج آئینی بینچ کا حصہ بنیں گے اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے ایک سیکٹلی اس بات یہ ہے کہ آپ نے چیف جسٹسز کو تو فارغ کر دی ہے باقی جج بھی تو ہیں وہ باقی جو جج ہے مطلب اگین کرپشن مطلب پیسے کبھی بھی کوئی بھی کسی کا بھی دل کر سکتا ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ سکریم کورٹ میں ایسا کبھی ہوا ہے یا ہوگا لیکن یہ تو یہ کہ کرپشن کو کوئی بھی کر سکتا ہے کبھی بھی دل کر سکتا ہے بلیک میل کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں آجے کہ اب آپ نے تاریخ کے پنوں میں اپنا نام درج کرنا ہے بہت کچھ 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 چھاپیں ماریں گا اصر ایک تو دیکھیں نا چیف جسٹس آپ کو چلے فرز کریں کر دیا ہے ٹوٹلس اب آئینی بینچ مانگے بہت لائکلی ہے کہ اس آئینی بینچ کے اندر یہ میرا پوائنٹ نہیں ڈاٹر فادرلی کا پوائنٹ ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اس آئینی بینچ جو پہلا کیس جائے وہ پی ٹی آئی یا کوئی اور کنسرنٹ سنڈر نے لے گئی یہ کیس جائے کہ چھب اس بھی ترمیم جو ہے یہی غیر آئینی ہے اس کی اوپر آکے بیٹھ کے بحث کر لے کیس تو کس چیز بھی کس ہے آپ اٹھ کے مجھ سے کہتا ہوں آپ جا کے کہیں منارے پاکستان میرا ہے کیس تو کر سکتے ہیں وہ ریجسٹرار اس کو فائل کو مطلب نہیں ڈال لے یا پھینگ دے وہ ایک الگ بات ہے پی ٹی آئی کن ڈو دس سنو مارکلن راجہ صاحب جائے جی آپ نے بنایا اینی بینچ لے جی اینی مسئلہ آگیا پہلا مارا نظر سانی کرو یہ ہو سکتا ہے دوسرے سر مطلب ملازمت کی اوپر یہ ہے بیسکلی کہ جج سمجھ آئی ہے ہمیں بات اگر اس میں کلیریٹی نہیں ہے سکسٹی فائی بھی ایج رکھی ہے لیکن کوئی بھی چیف جسٹس جو ہے وہ تین سال تک رہ سکتا ہے چیف جسٹس بس لیے منصور صاحب اگر اس وقت سکسٹی کے ہیں تو سکسٹی تھری جب وہ ہو جائیں گے اور وہ چیف جسٹس تین سال رہ جائیں تو وہ سکسٹی فائی تک نہیں کریں گے وہ سکسٹی تھری پر ریٹائر ہو جائیں گے یہ ہمیں سمجھا ہے یہ بات کہ تین سال وہ والی بات ہے ایج پوری ہو جائے یا وقت پورا ہو جائے تو انہوں میں سے ایک چیز ہے صرف میں تو اس کے اندر چاہتا اور یہ بھی میرا پوائنٹ نہیں ہے یہ اس دن آپ اور میں ہم بیٹھے تھے حریس کلیق صاحب ادھر تھے موجود تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے مطم لازم کہتا ہے اہتے کم کرو پچھے لاؤ انہوں اور تھیری بڑی سے بتاستے ہیں ان کی تھیری کیا فیکٹ ہے کہ اس ملکی جس ملک کی ایوریج ایج پچیس ہیں وہاں پہ آپ سکسٹی ایٹ تک لے کے جا رہی ہیں اتنا سینئر پوسٹ اس کو پیچھے لے کر رہے ہیں صرف جتنا آپ قریب ہوں گے آپ کی میسز کے ساتھ میسز کی ایج گروپ کے ساتھ اتنا آپ مزید انفارمڈ ہوں گے یا مزید آپ کی مطلب لائک مینڈڈ نیس ہوگی یہ کیا بات ہوئی کہ جی کال کو کہیں گے کہ سکسٹی ایٹ بھی ٹھیک بھی ہوگی جو بھی لے کر رہے گا اس میں پیچھے کرو پیفٹی فائیب کر لیں اس کو برقی دوسرا وہ ایک اور چیز میں یہ ہے نا کہ پھر اتنی دیر تک تو پوسٹ نہیں خالی ہو رہی نہیں بھرتی کیسے ہو ایکسی تو یقینا ایک تو یہ باتیں ہوں گی ساری سار دوسرا سارا ہمیں دیکھنا پڑے گا گینجن شروع میں نے کہا مولانا صاحب کا کیا مسئلہ ہے ایسے سے مولانا صاحب کی اس پر جو ہے نا مولانا صاحب پہ ہم آتے ہیں ایک چیز جو میں آج کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ ابھی فیسر کیا ملکہ ٹھیک ہے کہ ابھی جو ہے نا حکومت کو یہ لگا ہے اور ہو سکتا ہے اپوزیشن کو بھی لگا اور جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کو بہت زیادہ نہیں دکھایا مسئلہ کہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے اچھا ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یار جوڈیشری یہ ایک تھرڈ فورس تھی ٹھیک ہے جو کہ اپنی مرضی دکھا دیتی تھی تو ہم نے اب اس کو بیٹ میں سے نکال دیا ٹھیک ہے اب فورسز رہ گئی ہیں دو ٹھیک ہے یا ہم یا وہ اور ہم دو ساتھ ہیں تو تیسرا تانگ نہیں کرے گا اور جب ہم دو اگینسٹ ہیں تو پھر تو بس بات ختم ہی ہو گئی پھر ہم میں سے جو تگڑا ہے وہ تگڑا ہے اچھا اگین پھر وہی بات ہے کہ وہ جو وہ جو تگڑا ہے وہ تو پھر انفلوینس اگین جو ڈیشری کو کر کے تو آپ کے خلاف سارا کچھ ہوسائینی بینچ کو ہی انفلوینس کرنا ہے تو پھر وہ بات ہے کہ یہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یہ بچے بچے کی نا ایک ٹرم ہے ادھر بلکہ جی جاج مینج ہوا ہمیں نہیں پتا ہے یہ کبھی ہوتا ہے ہوا بھائی ہاں لیکن یہ جاج مینج اچھا اب پھر بھی بات ہے کہ مینج کوئی کیسے ہوسکتا ہے یا پیسو سے ہوسکتا ہے یا اگین وہ کوئی اس کو ایک اس طرح کا بتاہب ہے کہ آپ کا اجازم بن جائیں گے ٹھیکلی اس کے بعد ایمی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا کوئی بندہ بھی ہوتا ہے تو کچھ کارک ہی ہوتا ہے نا جاج بھی کچھ کارک ہی ہوتا ہے تو وہ تو ابھی بھی ہو ہی سکتا ہے تو اگین میرا جو اس میں جو ایک ہے نا کہ حکومت جائے رہے حکومت سے مراد یہ ہے کہ یہ حکومت کیا ہوتی ہے یہ گروپ آف پیپل ہے نا ٹھیک ہے یہ کوئی آج کے سیاست میں ہے مطلب آپ تو نا نا کرتے ہیں سر عمران خان صاحب کو تائیس چوبیس پچیس سال ہو گئے ہیں یا ٹھیک ہے اور وہ نیو انٹرنٹ ہے تو باقی جو ہیں وہ تو پچاس پچاس سال سے بیٹھے گئے تو یہ بڑے ڈسے بھی ہیں مطلب میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ اس بات پر خوش ہے کہ یار ہمارا کچھ بھی بلا سے مارجوں وہ تجھ کو بیوہ کر کے چھوڑ رہا کہ یار ہم آرہا تو کچھ نہیں بنا لیکن جوڈیشری اگر ٹھکی ہے نا تو ہم اسی پر خوش ہیں مطلب فائن آئی گیٹ اٹ لیکن جو مجھے ایک واحد جو میرا ایک مشورہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوکی نہیں ہونا اور یہ کوئی ایک حکومت کی اور یہ کل کی بات نہیں ہم کر رہے مطلب بگی جب بھی سیم پیچ پہ جس کو بھی لگتا ہے نا کہ ہم سیم پیچ پی ہیں وہ آئی گوٹ نا کوکی کیوں ہو جاتا ہے بھئی بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے انجوئے کرو آپ پاور انجوئے کرو آپ نے اپنا جو کرنا ہے کرو لیکن اس طرح ٹیلیویجن کے اوپر کوکی ہونا جو ہے نا وہ ٹھڑ سے چیپ سے اس طرح ہے کہ صرف پاکستان نا ایک ملک ایسے ہے کہ ہر دھائی سال بعد وہ گراف کیوں ہو رہا ہوتا ہے صرف بلکل ایسے دیکھیں نا صرف بات جو محورہ استعمال کی جاتا ہے سیم پیج پیج تو ایک ایسی چیز ہے پیج نے ٹرن ہو جانا ہے پیج تو کوئی صرف انڈلیس چیز تو ہے نہیں یا تو شہی موک جائے گی یا کاغذ موک جائے گا تو پھر آپ کو اگلے پلے پہ جانا پڑے گا یا تو کوئی ایسی کوئی محورہ بنائے رہا ہے جو چیز کبھی بدل نہیں سکتی سیم ٹائٹینیم بلوک مطلب اس کے سب کی کوئی چیز ہونا سے آج کے دن اور کوئی خبر کرنی نہیں تھی لیکن وہ جو خبر ہے نا وہ اس کا آج سے بڑا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ جو آرنگز ایک ساتھ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو اینیل کانفرنس ہے اس پہ گئے ہوئے ہیں امریکہ اب وہ جو گئے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے پہلی ٹرانچ تو آگئی ہوئی ہے تو اس کی بات تو کرنے نہیں گئے ہوں گے وہ دوسری کی کرنے گئے ہیں اب وہ آپ نہیں بتایا تھا کہ جی وہ ٹارگٹ نہیں میٹ ہو رہے اور فلانا نہیں ہو رہا فی ایر کے نہیں ہو رہے بڑی چیزیں کٹھی ہوئی ہوں گے انہوں نے کہاں ہو گئے کہ آیا چیزیں صحیح کر لو لے لو دوسری ٹرانچ اچھا اب اگر اس پہ یہ ہوایی چپے چڑھا رہے ہیں نا کہ جتگہ ٹائپ سین وہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے بیسیکلی دیکھیں سر وہ تاجر جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہے ٹھیک ہے مطلب اور نہیں بہت سارے لوگ نہیں دے رہے لیکن تاجر ایسے ہیں جن سے ہم لینا چاہتے ہیں پر وہ نہیں دے رہے سر وہ تاجر نے بس لی یہ کیا کہ وہی بلی بات سر انہوں نے زپ کول کے ٹیبل انہوں نے ٹیبل کر دی ہے اس ساری چیز کو اب سین یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی جو بھی ہو ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ یار اب پیسے اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو اس پر نکلوانے کا طریقہ عام ٹویسٹنگ ہے اچھا ہم ادھر سے عام ٹویسٹ کر دیں ادھر سے پتہ لگے کہ اگلے سال کے ہونٹے الیکشنیر آگئے اور پھر ہم جائیں گلی گلی کرنے سے ٹویسٹنڈ عام والے کے بات جا کے کہیں کہ تینوں پلسٹر لا دی پلسٹر لا دی صرف اسی باس ہے نا یوں کر کے جو بیڑ مارے اس طرح کی ترمیمیں ہیں نا یہ ان کو ایک پیغام گیا ہے کہ تین سال کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے تو اب اگر عام ٹویسٹنگ کوئی کر رہا ہے تو تم ایسے کر کے دے دو ٹھیک ہے ہم ٹارگٹ میٹ کرنے تاکہ ادھر سے نئی پیسے آگے سو یہ اگر اس چیز کی خوشنیاں ہیں تو آئے گیٹٹ میرا پھر وہی طریقہ ہے صرف یہ ہم آئے تو گھروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ساتھ جو ہے نا باہر نہیں بتانا کہ خوش آپو نظر لگ جاتی ہے یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے بڑے چیزیں ہیں تھوڑے بسردہ رہے ہیں آپ ہاں یہ جو مجھے جو صرف واحد چیز کھٹے کریے نا مطلب میں اگین ماں کو بتا رہا ہوں کہ عدلیہ انہیں ہماری ہے مطلب اگین کو بہت اچھا دن تو نہیں ہے مطلب یہ عدلیہ جو ہے یہ ٹاف ٹائم حکومت کو تو دے ہی نہیں رہی تھی یہ ان کی پاور سٹرگل تو چال رہی تھی فیلحال پہلے انہوں نے حکومت کو بیڑے گھر کیئے میں ہیں تاریخی طور پر اگر آپ بات کریں انہوں نے خود سے بھی کیئے میں ہیں انہوں نے ملٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بھی کیئے میں ہیں انہوں نے ہر طرح کی چیز کیئے میں ہیں لیکن اس وقت جو یہ کر رہے تھے وہ دریکلی حکومت کو نہیں دے رہی تھے وہ کئی اور دے رہے تھے بہرحال اس جو ان کے وہ نکالے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے حکومت جو خوش ہو رہی ہے وہ مجھے صرف یہ ہے کہ خوش بھی ہوں سب کچھ کریں کہ کھوکی نہیں بس سر دیمے رہے دیکھیں بڑا مسٹر دوسرا سر میں تو سر اس چیز کو الیویٹ کر دوں گا سر عام زندگی میں بھی جیسے آپ نے کیا کہ سر ایک تو کھوکی نہیں ہونا ہوائی چپے پکے میں کپی نہیں ماننے سر اتنی خوش آپ نے کبھی نہیں ہونا کہ اگلا کہہ یار کہ یہ ہے کیوں ہوتا خوش سر اس کی مجھے ہے جب وہ آپ کی چہرے پر اتنی خوشی دیکھے گا تو پھر وہ چلے جائے گا انویسٹیگیٹیو موٹ میں یہ خوشی ڈرائیب کہاں سے ہو رہی اس خوشی کی فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے تو سر وہ جائے گا اور وہ اس فیکٹری والے کو سر کم ریٹ پر لینے شروع کر دے گا یا زیادہ پیسے دے دے گا تو وہ خوشی ہوا حاصل کر لے گا تو آپ نے سر تھوڑا سا سردہ رہنا ہے تو اس کا بہت آسان حال ہے سر آپ نے روز صبح سر اپنے گھر کا آپ کے بڑے بھائی ہوں یا آپ کا کوئی ملازم ہو یا کوئی ہو آپ نے اہم جب گھر سے نکل رہا ہے اس کو آپ نے کہنے ہے میرے مبت چپیڑ زور سے سر اس کے بعد سر آپ نا جب نکلیں گے تو ویسی آپ کا سارے دن کے اندر چپیڑ سر پڑی لاشٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کسون کا نہیں ہوتا سر چپیڑ کا ساتھ رہتا ہے چپیڑ وہ جس کی آواز کان میں دیر تک آتی رہتی ہے تکہ آپ کی یاد نہیں ہوتی رہتی چانڈ گھا گیا ہے گھر سے اور کس سے کھا گیا اور جس کی کوئی وجہ نہیں ہے تو سر اس طرح آپ سوڑا بھی رہے سکتے ہیں لیکن سر گورنمنٹ کو دیفنیٹلی یہ نہیں کرنا چاہیے سیم پیج جو ہے وہ مطلب ان اٹسیل ایک سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے آپ زیادہ دیر رہنی سکتے سیم پیج پہ اور ویسے بھی سر میں تو اس چیز کے بنیادی طور پر خلاف ہوں کہ ایک ملک جو سٹرگل کر رہے ہیں جو پروگریس کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی اس کے اندر آپ تنقید کریں گے نہیں کر رہے ہیں بٹ اگر آپ سیم پیج پہ رہیں گے تو یہ تو پروگریس کی مار ہے آگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر تو آپ کو دستی پیج مطلب صرف سپیڈو سپیڈ پیج بدلنے چاہیے اور اس کے اوپر ویڈ ویڈ ڈسکشن مشاورت ڈیبیٹ ایکشن ان ایکشن سب کچھ اپوزیشن بھی آ رہی ہے بیچ میں سے یہ بھی آ رہی ہے سب بات کر رہے ہیں پیج پلٹی جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ہاں جب آپ کا موڈ نہیں ہے پیج پلٹنے کا اور اگلے کا موڈ ہے پیج پلٹنے کا تو تو ایک ہی طریقے سے کریں گے یا تو آپ کے آدمان کے پلٹ دے گا پیج یا پھر وہ کتاب ہی پاڑ دے گا وہ نہیں کرنا آپ بے کس صرف وہ یہ ہے نا کہ پیج پلٹنے کے دو ہی طریقے ہوتی ہیں ایک ہوتا تھوک لیم سے اس میں صرف درد کام ہوتی ہوگی یقین اور اگر آپ کو پیپر کٹس چاہیئے تو پھر آپ دوسرا پر دیکھا آپ نہ آلیں تو باقی پھر وہ بات ہے سر ہم نا جوسی پارٹ پہ پہلے آگیا اور جوسی پارٹ ترمیم کا ہے یہ والا بٹ ادر وائز تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ مولانا صاحب ملے ذکر کیا ان کے دو کلوز جو ہیں تو اس سے پہلے شاید اس قسم کا بھی کلوز ہے کہ بتانی صاف آبو حواز سب کا بنیادی ہکٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے سر نہ دیکھیں شرح سود شرح سود کہہ رہو سود والی بات جو ہے نہ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہے کانسل آب اسلامی ایک آئیڈیالوجی بھی کوئی ڈبیٹ کوئی اچھا سر اب وہاں پہ بھی نہیں گئے ہوگی شرح سود والی پہ جو ہے نا اگین وہ آپ نے جس طرح کہ وہ تو شرح سود ہی بندش ہے سر بندش جو سود کی ہے وہ تو ٹارگٹ ہے نا نمبر دو چیز یہ کہ اس وقت دوزار اٹھائیس میں جو بھی نام چال رہا ہوگا سود کا وہ بدل دیا جائے گا تو اب یہ فلانہ کو سسٹم ہی ہے جو اسلامی بینکنگ سسٹم چال رہا ہے وہ اور بات ہے کہ آج کل اسلامی بینکنگ سسٹم کبڑا رولا چال رہا ہے اور وہ یہ چال رہا ہے کہ بلکہ آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ جو سٹاکس والی ہیں یہ زیادہ تو اس سے گھبرا رہی ہیں اسلامی بینکنگ والے سٹاکس اٹھانے سے بھی کہ حالانکہ وہ جہا بھی اوپر ہی رہے ہیں لیکن اس قسم کی آج کوئی باتیں چال رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کوئی انویسٹنگیشن کر رہی ہے کہ یہ جو شرائع again not soothe but whatever remnants of profit from the business they invest in جو بھی وہ ہو رہے ہیں وہ بہت کام ہے تو ان کا spread بہت کام ہے تو یہ کیا problem ہے ٹھیک ہے تو اس پہ already بڑا problem چال رہی ہیں so again وہ تب کچھ ہوگا اور میں تو آپ کو اس قرب اپتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی مطلب again میں تو کوئی بہت پڑا لکھا آدمی نہیں ہوں لیکن میرا میرا میشہ سا ہی خیال تھا کہ mortgage پہ گھر لینا گاڑی لینا یہ سارا کچھ تو ہے مطلب it makes perfect sense اس میں کوئی شوڑ والا معاملہ نہیں ہے اب جو ہے وہ غامدی صاحب غامدی صاحب نے تو شاید آج سے کچھ سال پہلے یہ کہہ دیا تھا انجینئر محمد مرزا کی بھی وہ آگئی ہے کہ اس میں کوئی problem نہیں سو وہ کرتے کرتے میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ کئی لوگ جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے امریکہ وغیرہ میں موڑکج پہ گھار نہیں لیا یا یہاں پہ اس چیز کے اوپر بھی لٹرسی بڑی ضروری ہے اور ایک consistent قسم کی policy بڑی ضروری ہے اور باقی دوسرا میرے خواہد میں بلاوت صاحب نے بھی کال یہ اگری کیا اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مولانا نے نہیں ہونے دی اور وہ بڑی ٹھیک تھی مثلا جو پور سب کی ہی مدت ملازمت آگے جا رہی تھی وہ نہیں ہونے دیا اب اگین وہ انہوں نے نہیں ہونے دی ججز کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یہ بھی بات whatever the case وہ انہوں نے نہیں ہونے دی کئی اور سے آیا کہ یہ ہے نا ہون دینا whatever the case بات یہ ہے کہ وہاں پہ اب سارے ایک پیج پہ ہیں اب اس کی وجہ اس کی وجہ سے اب آپ اس قابل بھی ہو گئے ہیں کہ آج سے ہم مطلب تجزیہ کار جو ہے وہ دوزار پچیس کا ٹیوے لگانا شروع کر دیں کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا سر ایک تو یہ بات definitely کہ یہ ملاند صاحب نے اگر تو چیز کروائی تھا ہم تو اس کے حق میں جیسے ہم کو بتا رہا تو کم ہونی چاہیے اور یہ تو بڑھانے کی بات کر رہے تھے اچھی چیز ہے اور یہ تین سال والی بھی اگر سپریم کورٹ کے اندر ہے مجھے نہیں بتا صرف ججز کی حد تک یہ بات کہ تین سال ہی کریں گے آپ سب کے لیے بھی ہو سکتی جیسے کہ منصور علی شاہ صاحب سے پہلے والے یا آگے والے جب دو ریٹائر ہوئے تو اس کی وجہ سے منصور کا بہت بڑھ گیا تھا بڑھ گیا تھا تو اب یہ انہیں وہ لگایا کہ آپ کا جتنا مرضی بڑھ جائے تو تین سال کے بعد جاؤں تین سال کے بعد آپ جائیں گے تو یہ باقی صرف جو سود والی بات ہے صرف وہ آپ نے دیکھا ظاہر ہے کوئی لفظ کریٹ ہو جائے گا دوہزار اٹھائیس میں جا کے اور اس کو پھر ہم کر لیں گے جو دسکشن والی بات زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ایک فارمل سسٹم میں لے آئیں سارے جو آپ کے عالم ہیں اور صاحب ہیں ان کے ساتھ کنسنسس کے اندر آ کے جس سے اندر وہ میکنزم جو ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں اسلامی بینکوں کو تھوڑا سپریڈ کا مسئلہ پڑا ہوئے تو اس کے اندر بھی ہم شور کچھ کیا جا سکتا ہے مطلب اگر طریقہ کارت تو ہم شور ہوں گے اس کے اندر بھی کیا ہے وہ اس کو بہتر کر سنے باقی سے نام شام اگر چینج کرنا ہے تو کارلنو سود ہے تو اس کو اود کر لیں کچھ بھی بنا لیا اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ جو مطلب ظاہر ہے جس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ اب سے جوڈیشل آور ریچ تو ہو ہی نہیں سکتی ایسا صد باب کی ہے پارلیمنٹ نے یہ تو مطلب اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز آپ بتائیں کہ مجھے کیوں نہیں سمجھا رہی لیکن میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوا تو کون سے اختیار چین ہے مطلب وہی والی بات اور ایس طرح بھی ہو سکتی چیف جسٹس نہیں کر سکتا آئینی بینچ تو کاری سکتا اچھا لیکن مجھے سیلیبریشن کی جا رہی ہے کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کی درم سے تو اتنی کوئی جلدی ہوگی بھی نہیں یہ سارا کچھ کرنے کی جو ہم نے دیکھی پھرتیاں پھرتیاں کئی اور شاید ہوں گی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے حد سے اگر آپ آنکھ سے دیکھیں تو وہ ٹھیک کر وہ ٹھیک اس طرح سے کار رہی ہے کہ ان they delivered basically this was a task یہ جس دن آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ پہلے دن پیچھ ہوا تھا اور رات تک کسی طرح رونک لگی تھی اس کے بات سارے گھر چلے گئے تھے تو وہ یہی تھا کہ جی ایک task ہے حکومت کس کی ہے non-lick یہ non-lick سے تو نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے سر میرے اتحال میں historically یہ بھی مسئلہ تھا اس کے اندر کہ وہ کیوں اتنا اوپر اوپر آکے بلاور بھٹو کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی یہاں جا رہے ہیں اس سے بات کریں سہر ازداری صاحب پیچھے سے بھی active ہوں گے بہت زیادہ اس کی وجہ ہے سر کیونکہ سر پیپلز پارٹی اور کچھ بھی نہیں تو اس particular چیز کو تو ownership لیتی ہے کہ یعنی ترمیم شرمیم والی جو چیز ہے یہ ہمارا کام ہے یہ ہم نے ماضی میں بھی بہت دفعہ کی ہے اٹھاروی بھی ہم نے کروائی تھی جس کا سب سے ذکر ہوتا ہے اس والی میں بھی جو ہمیں آتی ہے وہ ہمیں کرنے دو اور پلس سر مولانا صاحب نے جو مانگا ہو نہ مانگا ہو کچھ پیپلز پارٹی کا جو دے وان سے ایک بات ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان روڈز ان پنجاب جو میری کتاب ٹائٹل ہوگا سر بڑے ہو کے تو وہ سر ان روڈز ان پنجاب جو ہے وہ اب ان کو شاید انہوں نے کہا یار یہ کرا دیتے ہیں آپ کا یہ ہو جاتا ہے مولانا صاحب کو تو وہ ایک وقت پہ کہہ سکتے ہیں کہ آخری دفعام کر رہے ہیں اب ہمارا کام آپ کریں تو پھر آپ کو ایک رفل اگر نظر آتا ہے پنجاب گورنمنٹ کرنے تو وہ اس ویعہ سے ہوگا بلکل یقینا اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو وہ مسئلہ تو ہوگا جو باقی سب کو ہے کہ جی وہ مطلب پی ایم ایم بادے کرتی ہے اس کے بعد پر پورے نہیں کرتی مللہ اب اب ہم نے تو یہی سنے کہ باہر کے ممالک بھی جب یہاں پر ڈیل کرتے ہیں اور یہاں پر بھی مللہ اب ملانا نے ڈیل کرنا تھا یہ کسی اور پیلٹیکل کار پارٹی نے بھی کرنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں پھر آپ ایسا کریں بیچ میں پیپل پارٹی کو گرینٹر بنائیں کیونکہ وہ نون لیگ پہلے بادے کر لیتی ہے بعد میں ڈیلیور نہیں کرتی تو یہ ہیں جو ان کو جوڑ توڑ کی آتی ہے سیاست یہ پر پورے بھی کرتے ہیں تو وہ والی چیز تو جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے پھر بیچ میں اس میں ایک اور چیز یہ بھی ڈالنے کی ہم نے مطلب ایک تو ہم نے ایک سائیڈ پہ کر لیا یہ جوڈیشل سارا معاملہ دوسری سائیڈ پہ ہم نے کر دیا کہ اب وہ آوہ اور سود اور وہ سارے معاملہ بیچ میں کچھ اور چیزیں بھی اس میں ہیں قابل زکر جس طرح سے مسئلہ نے یہ کیا ہے کہ جی وہ کنٹورنمنٹس جو ہیں وہ اب خود سے ٹیکس لے سکیں گی اور وہ سارا کو اچھا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کنٹورنمنٹس تو پہلے بھی دیتی ہے سارا ٹیکس ابھی بھی لیتی ہے ابھی بھی لیتی ہے ریسیف کرتی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو حدود میں رہتے ہیں وہ کنٹورنمنٹ بورڈ کوئی ٹیکس دیتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں یہ پہلے کا ہے ہاں لیکن اس کو شاید اب یہ جو کیونکہ اس میں باہر بات لکھی بھی ہے تو اس کو لیگل کور مل گیا نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ ہے کہ شاید لیگل کور کی بھی ضرورت نہیں ہوگی شاید پہلے سے ملتا ہوگا اب شاید وہ بڑھایاں کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ریٹ سیٹ کر سکتے ہیں پہلے تو اپنی مرضی سی چال رہا ہے پہلے تو چال رہا ہے کہ جو حکومتی ریٹ ہے بس ان پہ بھی لگو ہوتے ہیں اب سب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو سرکار کے علاوہ کسی کوئی اجازت نہیں ہوتی ٹیکس کلیکشن کی ملتا وہ جو کچھ چیزیں ہیں کہ نوٹ کون چاپ سکتا ہے ٹیکس کون کلیکٹ کر سکتا ہے ملتا ریاست کے اندر جو ہوتی ہیں تو وہ اس میں یہ ان میں سے شامل ہے کہ یہ حکومت کرتی ہے تو اب وہ بیسکلی جو ہے نا کہ ایک اور انٹیٹی بھی ہے جو یہ کر سکتی اس کو ایک وہ والا لیگوڈل کور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر وہ ریٹ چینج کر سکتی ہیں تو that's also a problem اور یہ that's also میں مطلب this is not a problem بکوز کہ وہ ریٹ کل کو زیادہ کر دیں گے یہ problem نہیں ہے وہ کر دیں problem یہ ہے کہ what if وہ ریٹ کام کر دیں تو پھر ایک دم سے سب کو اور پوری ملک میں زیادہ ہو رہا ہو مطلب یہ hypothetical ایک situation میں پیش کر رہا ہوں ہوئی نہیں ہے لیکن کل کو ریٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے property tax کا کہ وہ کہیں کہ جی ممبئی میں پانچ کروڑ کے property کا یہ tax ہے نیو یورک میں جو ہے وہ ڈھائی لاکھ ڈالر کی property کا یہ tax ہے تو لہور میں ہم نے اس کو لے کے آنا ہے برابر تو لیکن جو اس علاقے میں property آتی ہے اس کا tax کام ہوگا تو پھر ہوگا کیا کہ وہ ڈی ای چیفیکیشن زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی پھر سب لوگوں کی کوئی چھو گی کہ وہ چھوڑے اور ادھر آ کے رہیں سو یہ ایک problem ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے حالی کہ جیسے آپ نے ذکر کی یہ چیز پہلے بھی ایک capacity میں تو ہو ہی رہی ہے ہو تو رہی ہے یہ tax collection اس کے اندر تھوڑی سی اگر وہ ایک formality کہہ لیں اس کو یا اس کو کہہ لیں کہ جی rate adjustment جو ہے اس کا اختیار مل گیا سر بارد یہ ساری چیزیں جو ہیں چلیں ایک ختم ہوئی ایک لحاظ سے مطلب ہو گیا presidential center بھی ہو گیا اب سر اب باقی چیزوں پہ فوکس کریں گے یا ابھی اس کا کوئی چلنے اس کے ناصر اور بھی محسوس کرنے پڑیں گے سر وہ اس پہ بس وہی ہے نا کہ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جی اگر جو ازائم تھے وہ اگر پورے نہیں ہوتے مطلب اگر چیف جسٹس تو اب وہ نہیں کر رہے جو نہیں کر سکیں گے جو وہ کرنا جو ازمشن تھی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آئینی بینچ کہتا ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ستائیسویں ترمیم بھی آ سکتی ہے پھر اس کے بالے کٹھائیسویں پر ابتہ ریکارڈ ہم نے قائم کر لینا ہے سر کہ ہم بڑی جلدی نکال سکتے ہیں ترمیم میں تو ٹھیک ہے سر تو اگدم سے سٹاک مارکٹ بھی نیچے آتی ہے اگدم سے سب کچھ نیچے آتا ہے اور بات وہی ہے سر انقلاب شنقلاب جو ہے نا وہ سارا کچھ بڑا اچھا ہے لیکن نا جن کا سسٹم چال رہا ہے نا ٹھیک ہے ہم بھی اس پر شامل جن کا سسٹم چال رہا ہے ہم صرف اور نہیں کرتے ہیں انقلاب ہمیں مطلب پھر بھی بات ہے یہ ملک نے ٹھیک ہونا ہے یا اس ملک نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا اس ملک نے تین سال میں ٹھیک ہونا ہے یا اس ملک نے پینتس سال میں ٹھیک ہونا ہے ایک بات ہے کہ آج کی رات ٹھیک نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب جب آج کی رات نہیں نا ٹھیک ہو رہا تو سر آپ کا مجھے پتہ نہیں میں تو تیار نہیں ہوں کل سے میٹرسز پہ جانے کے لیے مطلب میرے تو اب بھی مجھے تو یہ ہی نہیں پتہ کہ اچھا روزگار کا کیا ہوگا انکم سٹریم کیا کیا ہوگا فلانا کہ سر we all need time وہی والی چیز ہے کہ ملک بھی ٹھیک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے ٹائم بائے کرنا ہے تاکہ ملک ٹھیک ہو سکے سارا کچھ تو I don't know مطلب کہ انقلاب جو ہے نا وہ بہت صحیح کوئی چیز سن کے نہیں لگتی اس کا سر روڑے تھوڑا سر آ کون سر کون لے کر آ رہا ہے یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ یہاں پہ انقلابی اگر وہ ہوا ہو ہے تو وہ کس چیز کے انقلاب آ رہا ہے مطلب اس میں کیا چینج آ رہا ہے سر بات پھر وہی ہے مطلب میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ آئیڈیا جو پچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ نظام ایسے چل سکتے اور یہ نظام ایسے چل سکتے مطلب جو currently جس طرح سے چل رہا ہے اس کو ہٹا کے کسی بھی اور طرح سے اگر وہ کیا جا رہا ہے تو پھر سب سے پہلے تھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ابھی اس کو شفٹ کرتی ہیں تو کیا سعودی عرب سے اگر کوئی پیسے آ رہے ہیں تو وہ آتے رہیں گے آئی ایم اف سے اگر کوئی پیسے آ رہے ہیں تو آتے رہیں گے امریکہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے چائنا کے اس بارے میں سر ہمیں چاہیے کیش اور وہ چاہیے فوراں کردسی میں یہ جو بھی کرنا ہے نا سر بلکل ایسے ہی ہے دوسرے ایسے دوسرے ایسے یہ بڑی ثانی سے ہو سکتا ہے انقلاب ختم کیے بھی انقلاب چھوٹا موٹا آپ چاہ رہے ہیں جس طرح ہو رہے ہیں سیاسی ہو جائے ہیں سوشل ہو جائے ہیں کسی بھی چیز سے کریں اس کو ایک سپیس دے دیں ایک روم دے دیں لیٹس فائن البتہ سر جو ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کنسسٹنسی آف پولسی جو ہے نا جو میشہ سر بروکن ریکارڈ بان گئے ہیں اس کو پلیز دینے دیں اس کی سر بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب یہ چھ بیسویں کر لی ہے نا آپ نے اب ستائیسویں جب آپ نے کرنی ہے اس کا جواز کیا ہے اور سر سٹاپ گیپ ارنجمنٹس جو ہوتی ہیں نا کہ مطلب کوئی کشتی میں بیٹھے ہیں دیر سارے سراخیں آپ نے سارے پلاگ کر دی ہیں پانی پھر بھی اندر رہے جا رہے ہیں پلاگ کری جا رہے ہیں اس کا سر مستقل حل یہی ہے کہ اب منمان لیں یا سب کو منوا لیں کہ یا جیسے آپ نے کہا اوور نیٹ نہیں ہونے والا تو ہمیں جو ہمارے پانچ سال ہیں وہ دے دو ریلیکشن کریں گے پانچ سال کے لیے کوئی اور آتا ہے کچھ یہ چیزیں ہیں ان کو نہ چھیڑنا ٹھیک ہے پھر ہم جو پانچ سال بعد ہم آئیں گے ہم کر لیں گے یہ باریوں کے اوپر مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہے بڑ جو ایک چیز ایک بندہ لگا کے گیا ہے اس کو اگر آپ آگے تک لے کے جائیں جیسے ایکنومک پولیسی تو سال کی تو نہیں ہوتی سال دس پندرہ بیس سال کی ہوتی ہے اور آپ کے پاس ایک لیونگ بریدنگ ایگزامپل ہے بلکہ ساتھ جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں اور آج وہ اس کا پھل جو ہے کھائی جا رہے ہیں تو آپ اگر صرف انقلاب کلوب کھرتے رہے ہیں سر کرتے نہیں سر ہر ملک میں آج کل انقلابی تنظیمیں چل رہی ہیں یہ اگر آپ نے آج پھر نہیں کیا نا تو سر اس سے زیادہ نراز ہوں گے باہر والے یار کہ آپ جو نیا بندہ آتا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں ایک ریلیشنشپ بنتی ہے سب کچھ ہوتا ہے آپ دھائی سال بعد کہتے ہیں اور پیسے بھی دو اور زیادہ دو اور دیتے رو یہ نہیں چلے گا سر یہ مسئلہ برا ہے یہ مسئلہ برا ہے سر تو مبارک سر دیکھتے رہتے ہیں سر آگے اب مبارک کو باقی سب کو حکومت کو مبارک کو باقی کو یا جائے نا کہ بہت کوئی بڑی جیت ہوئی ہے ڈیموکرسی کی نہیں اس پہ یہ دکھی ہونا چاہیے بہت یہ خوش ہونے والی بات نہیں جاز لیتے ہیں اگلے اپسیوڈ پھر ملکات ہوئی خدافز